تو کائنات اس سارے نظام کو چھوڑ کر ہمارے شیعہ صرف ہم قدروں بیجیں گے اتنی برم سنوات پڑھیں کہ آپ اس سنوات میں جنگی لے گیشتے ہیں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت ہر میدان کی شان وضع سے قلع ایمان قیامہ تک کے لئے مومن اور منافق کے درویان عبدی پہچان وہ علی جس کے نام سن کر مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے منافق کا شجر نصر بگر جاتا ہے دونوں ہاتھ کھلن کر کے پورے قلعے کی طاقت کے ساتھ اتنی برم سبات پڑھیں یار محمد پاہل تھوڑی آواز بڑھت کھولن گا اعوذ باللہ من الشیطان علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بن آرمین صاحب دعوت نبویہ ونصالت الحیدریہ ونصفت الفاتمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعصر الباکریہ واسال جاہفریہ وعلوم القازمیہ وغجج الرزمیہ وجدت قویہ ونکابت لکویہ ونہیبت الرزقریہ وغیبت الالہیہ مولانا صاحب الرسل والزمان صلوہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وصلاة والسلام وعلا شرف الربیاء والرسلین وعلا رہی تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولانت اللہ علی آدائے مجدین من یوم لحظہ الیومدین وبعد یومدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کول کفا باللہ الشہیدوں بینی و بینکم ومن اندہو علم القطاب کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاری انت ورہی ووسیحی واخیہی فی دنیا وناخرہ سلوات کتری برند پڑیں کہ وارش سلوات آپ پر مزید رازم ہو جائیں بسم اللہ سب اجل و اترام حاضرین گرام قدر عشقان رسول خدا و محبان عالی و عزد رانے مذہب کر بڑا پہلی مرتبہ اس تاریخی علمی عدوی دھرتی پر خدا کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے دعا گو ہوں مولا کائنات جناب سید شوکت باز قازمی صاحب باز سید شوکت قازمی صاحب تھا یہ تاریخی صفح ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں باز جی سید محسن بخاری شاہ چکوال سے خصوصی طور پر تشریف فرمائے ہیں مولا کائنات ان کی تمام شریح حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھ سے بیشتر میرے بھائی عزد باز سیدی صاحب اور میرے بات میں نے ہی پڑھنا ہے میرے بھائی علام جعفی جتوئی صاحب انشاءاللہ وہ بھی اپنے وقت پر خدا کریں گے اور میں اپنے وقت کے اندر آپ کی حاضری کو مکمل بناؤں گا پہرے جملے سے صبح سے مجلس کا آغاز ہے ظاہر ہے تھک جانا فطرت ہے لیکن علی کا نام وہ ہے کہ جو جرا دیتا ہے تھکے ہوئے شجرے کیا جانے علی کی ولایت کیا ہے مولا کسامر کی جنابی سعیدہ اسلام کی جو میرے مولا کو سوچتے نہیں ہیں وہ ضرور بولے اور جو سوچتا ہے رسوم کی داد نہیں چاہیے جہاں تک میری آباز جا رہی ہے سب سے پہلے آج چودہ آغاز چودہ کے صدقے میں آزاد ہونے بارے پاکستان کا صدقہ جو آج پاکستان آزاد ہوا ہے یہ محمد علی چناتی کوششوں کے صدقے میں ہوا جو علی کا شیعہ تھا بہر کا نام فاطمہ تھا بنانے والا محمد علی تھا چودہ آغاز کو آزاد ہوا رات بارہ بجے اعلان ہوا امیہ کی اولادوں پاکستان سے شیعہ کو نکالنے کے خواب رکھنے والوں اگر میں پاکستان سے محمد اور علی نکال دوں تو یہ پاکستان نہیں رہتا اگر اسلام سے محمد اور علی نکال دوں تو یہ اسلام نہیں رہتا آئے 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 پاکستان بی بی آپ کے سامن رکھے جناب شہدہ سامن تو جو ہے پہلا جمعہ کیا رہا ہوں سورہ رات کی بھائی جعفر جدوئی صاحب بھائی جعفر جدوئی صاحب بھائی آپ کے سامن رکھے سورہ رات کی آخری آئے کریمہ کی تدعوت کرشن فاصل کیا گیا انشاد خداوندی ہوا کہ میرے حبیب ہم ابیشہ قرآن سے مختبو کرتے ہیں ابو چہلو کی اولادے کیا جا رہے ہیں علی کیا ہے میرا محمد مصطفیٰ کیا ہے مسلمانوں پوری نیٹ پر پوری دنیا ہماری یاد کی اس مجلس کو دیکھ رہی ہے ماؤں گا جوشف ادابت پر لیکن ذرا آئے ہشتہ چونکہ میری بیڈیا کی بھی ذمت آئی ہے تمام علمی اسلام مجھے سنتے ہیں مسلمانوں مانتے تم بھی مصطفیٰ کو ہو مانتے ہم بھی مصطفیٰ کو بہت وچو مانتے تم بھی مصطفیٰ کو ہو مانتے ہم بھی مصطفیٰ کو ہیں لیکن تمہارے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں بڑا فرقہ ہے تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی رہا آئے ہائے پاک بی بی آپ کو سمجھ تو جو ہے یہ دونوں کام میں نہیں کرنے کہ پڑھوں گی میں اور نعرہ بھی گھر گئے میرے سب کوئی نعرہ بارا نہیں ہوتا ہمیشہ شیعوں نے بولنا ہوتا ہے بسم اللہ ہائے دری کلندر کی محبت ہے دو رہا ہاتھ بلند کر گئے بلو بلو سخی سرداری کلندر ناست حلیب حلیب ہاں آپ پہتا چلا ہے لگ بڑھا تھوڑی گوگر کول کبھا بلدہ ہے شہیدہ میرے حبیب یہ جو کافر گوٹبو میں نے شروع کر دیا میرے حبیب یہ جو کافر تیری لبوفت میں شک کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ انہوں نے تجھے نہیں بنایا بامادی شادی بولا جو ہمارے دل سے حریجن ملی اللہ رکھا لے آپ روزنے کے پراؤں تک گرانت باز حدیقت چیل جائے رب محمد کی قصہ تبیتو ارمجلس میں کہتاو جو پینا بور سکا اس کا بنا نصیب ہے کہ قرآن پڑھنے سے قرآن پڑھنے سے عقل باق ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے عقل باق ہوتی ہے وضو کرنے سے شکل باق ہوتی ہے اور علیہ ملی اللہ پڑھنے سے نصر باق ہوتی ہے آئی خواہ آئی خواہ بس اللہ بس اللہ ہائی داری حسین ملشاہ کو سمکتے قرآن پڑھنے سے عقل باق ہوتی ہے علیہ ملی اللہ پڑھنے سے نصر باق ہوتی ہے علی نصروں کی پہچان ہے کہا میں نے حبیب یہ جو کافر تیرے نبوت پر شک کرتے ہیں ان سے کہہ دو انہوں نے تجھے نہیں بنایا تیری گواہ کے لیے ایک اللہ کافی ہے ایک ایک چہرے پہ میری نظر ہے اللہ کے نام پہ ایکشن اور ریاکشن نہیں ہوتا نبی کا نام لینے سے ایکشن اور ریاکشن نہیں ہوتا پوری کائنات پر واحد ابو طالب کا بیٹا ہے جس کا نام آتے ہی ایکشن بھی ہوتا ہے ریاکشن بھی ہوتا ہے چیلہ کھل کے بتاتا ہے کہ وہ سلمان والا ہے چیلہ بگر کے بتاتا ہے نسل مروان والا ہے ترچو خینات لیکن یہاں تو سارے نیوارے ہیں جیہاں میں نے بکتا ہے ہائے داری میں نے تھوڑا ایک کو کھولو میرے حبیبی جو کافے تیری نبوت میں شک کرتے ہیں ان سے کہہ دو تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کلے کتاب کے بارش ہے میرے مسلمان بھائیو اللہ نے علیہ کا نام نہیں بتایا اللہ نے شخت بتائی ہے پہلا گواہ ہے خود اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد ہے نبوی محمد محمد رسول اللہ تیسرا کو گواہ ہے جو کلے کتاب کے بارش ہے جہاں تک میری آباد چاہ رہی ہے سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پھلنے والوں کی اولادوں سے لے گا اپنے درد جو عدیب تو سوڑا ہے جس کی مامر نادی علی پڑھ کر دودھ پھنایا ہے قرابت بار سہدری سے لے گا جا فر جتو ہی تک اعلان کرنے لگاؤ رکھ سر پہ تران ابو جیل کی اولاد تیسرا گلاب کون ہے یہ کعبے میں محمد کے ہاتھوں پر چاروں کتابیں سفیان کے بیٹے نے سنائی تھی یا امران کے بیٹے آئے ہائے جی آؤ دشاللہ ہائے داری اے شریعتوں ہاتھ کھلن کر گئے ہائے داری ہاں آپ جاگے ہونا صلاح پڑیا محمدہ پاک بیوزندگی جناب سعیدہ سلامت کیسے چاہ ناجی پکھا اتر کرو کیسے نے چاہ رہا گیا جی بسم اللہ بس اللہ بے شک بے شک آہا آئے ہائے باگ بھی سلامت تھے میرے بلنگ ہائی نے مجھے چھیڑ دیا یا میں جدوئی شاہب ان کی بڑی مجبولی ہے قسم خدا کی سارے سار کے مر جانے ہیں جتوئی یہ پڑتا ہے کرامت پاس یہ پڑتا ہے ہمت ہے تو مارا جواب دو گالی جوار نہیں ہوتی گالی بدنسل دیتے ہیں انہوں سے ان کی بات ہونی ہے دنیا کی کسی چینل بار آپ دیکھتے ہیں میں نے کبھی کبیڈیا پر بیت کا علی کی ولایت نہیں شبائی مجھے کب سمجھ سہرہ کی چادر کی میں نے کیونٹیوی پہ کہا تھا کہ موروی صاحب اسلام شلوار روچہ رکھنے کا نام رہے کردار روچہ رکھنے کا نام آہا بلو جنہ سمجھے یہ چھوڑے کی اسلام اسلام شلوار رکھنا روچہ کا نام نہیں ہے با موسن شادی اسلام کردار کی بلندی کا نام میرے حبیب طریقہ واحیٰ کے لیے وہ کم ہے ایک اللہ کافی ہے ایک وہ کافی ہے جو کلے کتاب کے بارش ہے یہ چاروں کتابیں میرے علی روچہ السلام نے سنائے علی کہتی ہوں اسے ہیں جو صرف تین دن کے عمر میں نبی کی حفاظت کرے نہیں نہیں شاہب نے نہیں سمجھا کیونکہ دنیا سمجھے یہ ماری کو جو تین دن کے عمر میں نبی کی حفاظت ہونا ہے ہو سکتا ہے کم زخم اللہ کہے شیعوں کا جذباتی خطیب تھا جذبات میں آکے جملہ کہا گیا کہ تین دن کے علی محمد کی حفاظت فرماتے ہیں تین دن کا بچہ کسی کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے تو اب مجھے ہل کی اولاد ہوں تو میں کیا کرے تیرے بھتخانے میں آئے ہیں میرا کعبے میں آیا ہے تیرا نطفے والا ہے میرا اللہ کا رول ہے تو جو ہے کریں تین دن کے علی کیسے بولا تین دن کے علی نے چاروں کتابیں باما دشاہ جی آتے چاروں کتابوں کے بارش ہو اس کا نبی کبھی جمعیل سے نہیں پڑھتا تو جو ہے نا تو جو ہے صلی اللہ علی محمد کا حبیب طریقہ بھائی کے لیے یہ خموش ہی نہیں توجہ ہے ایک اللہ کہا ہی ہے اتنی شدید گرمی میں اتنی کھلی جگہ پر اتنی داد ہونا یہ خطیب جانتے ہیں میں نے بات کہہ دیئے جناب سیدہ آپ کو سامن کرے تو جو ہے آج جہاں بھی ابھی میرے بھائی نے ایک ربائی پڑھی ہے آخری جملہ کیا پڑھا آپ نے علی کی محبت کے بغیر حاج نہیں ہوں تھا چلے ترجمہ آپ بھائی نے بتا دیا جہاں بھی نام علی ہونا یہ کہہ دیتے ہیں شیعہ ہے مالوی کو پیاس لگ جائے آج میں کعبے کا مذہب نہ بتا دوں نا 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 سب کی برزی ہے تو بولو ونانا میں بوز بنتا ہوں بوز کہاتی ہوں ماشاءاللہ ہاتھ پرند کرو اللہ سیدادوں کے تاریخی سے پہمادوں کو اپنی بارکاہ میں تبول ہوا ہے آپ نے ہاتھ پرند ثابت کر گئے یہ ثابت کر دیا یہ اس کے مانے والے ہیں جس کا ہاتھ نبی نے پرند کیا تھا آج اپنے موروی کو پرند نکھتا ہے جو دوئی سب کہتے ہیں جی یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہاتھ پرند کر کے نعرہ نہ گاؤ یہ نعرہ کہاں نکھا ہے ابو جیل کے لورانی بیٹے اگر انی کی بنایت پر ہاتھ پرند کر رہے ضروری نہ ہوتے تو نبی خیبر میں نبی خدیر میں ویسے بھی کہہ سکنا تھا جس جس کا مہمالہ اس اس کے آدھی مہمالہ نبی نے ہاتھ اٹھا کر قیامت تک ثابت کر دیا انی کی بنایت پر ہاتھ اٹھانا ملہ کی عادت رہے محمد کی سولادہ آئے 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 حسین باشاہ سلامت کی مولوی صاحب کو پیاس لگی مولوی صاحب رکھے پھر آ رہا ہوں قرآن کی طرف آپ نے میری دلوسی جی میرے بیٹا بیٹا پھر نہ لگا پھر لگا نہ لگا میرے بچے اٹھ شابہ شابہ ماشاء اللہ یا علی میں تیرے قربان چاہوں پیر سیدی بالشاہ کے مولا ترجات میں بلندی فرمائے جنب سیدہ آپ کو سمجھ رکھے یا علی میں تیرے قربان تو سمجھ گئے آ گیا تو بورے بارے کے دس سال کے بچے کی سمجھ میں تو نہیں سمجھ میں آیا تو مکہ کے پورے ابو چہر کی سمجھ میں آئے خیرے جنہیں بولنا آتے ہیں وہ بولو جو زاکروں کے پنگے پیٹھے بولے بولے جو ریکروں کے پنگے پیٹھے بولے یاری تیری بے نیازی سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھ میں آ گیا تو دس سال کے بچے کی تو نام سمجھ میں آئے تو مکہ کے ابو چہر کی ہم جو جان کے نہ بولا وہ جانے یا نہیں جانے آج سعودی گرم کے رامی تود پھر پھلنے بانوں کی اڑا دوں میرے نبی نے کہا شاہدی تُس سے محبت مکرے گا جو مردیت میں لا شریع کر گا آئے خیر خیر جی آگ بس اللہ بس اللہ بس اللہ بس اللہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علیہ حسین سے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے آہا کیا بات ہے یہ شہید محسن عقی صاحب کا کتنا خوصلت شیر پڑھا ہے بات یہ محسن سامل کے چہرہ بتاتا ہے کہ حسد کیا ہے حسد کیا ہے علی کا نام سن کر جنہیں کے چہروں پر لوڈ شٹنگ ہو جائے سمجھ لو انہیں کی اعلاد ہیں جو محمد کے جنازے میں نہیں تھے آئے خائر دونوں ہاتھ ملن کر گئے آئے داری آپ بھی بھی زندگی تھے جناب سیدہ سامل کی ہاں کدا خیر دی آپ نے سن لے بامو سے رشاہ دی میں شاہد مصائب بھی نہیں پڑھوں گا پھائی پڑھے گئے لیکن اب وقت کے اندر گفتگو کو مکمل کروا میری گھری پر نظر ایک منٹ کبھی غاصب نہیں بڑھوا توجہو میرے حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے مجھے پیغام آیا ہے تو میں اس کا پارن کرتا جاؤں اس وجلس میں میرے پیارے اہلے سنت بھائی بھی تشریفہ ماں ہیں چونکہ پیر سیبان ہے نا پیر سب کا ہوتا ہے فقیر سب کا ہوتا ہے فقیر کے دروازے پر کبھی تاثب نہیں ہوتا فقیر کے جہوڑی خواہ کبھی مصرف نہیں ہوتا جو میرے پیار سے سننی بھائی تشریف آئے مکہ سب کھاتا ہوں جناب زہرہ کی کرامت با سہدی کسی سننی کا مخالف نہیں ایسے سننے گا پھر کیا فائدہ لاؤ غازی کے علم پر ہاتھ اکھو بھائی محسن شادی باغ شاکر شادی مورا آپ کا سایہ بھائی صرف پر قائم اتھرے کرامت با سہدی کسی سننی کا تشریف آئے میرے چانے قربان نبی کے بھائی کاس کو بھائی ہم بلزام لگاتے کہ یہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے ویسے شیعہ بڑے اچھی ہیں مگر ایک یہ نقص ہے یہ صحابہ کو نہیں مانتے بیٹے تھوڑی آواز کھول ڈرنے ہی میرا پتر ہم لوگ ذمہ دار لوگ ہیں اور ہم ڈرنے والوں کی اولاد بھی نہیں ہیں عدالتوں سے لے کے ملنا کے نیلام گھر تک جہاں مرضی کرامت با سر جعفر جتوئی کو بلاؤ ہم نے نہ درنا سیکھا ہے نہ جھپنا سیکھا ہے ہر آدھ جیسے بھی ہو ہری کو چھپاتے ہی وہ ہے جو ماں کی خیانت کو ظاہر کرے آئے ہائے 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 آتھ ہٹھاؤ پاک بی بی آتھو سامرکتا ہے ہائے ہائے جی بربٹ جی بھولہ سامرکتا ایسے نہیں پوری بات پونے جائے آج نا جی امانداری سے نا جی نا جی یہ نا رہے دین یہ نا رہے پیچان یہ نا رہے ایمان اس ہی نا رہے پہ تکلیف ہے سب کو میرے جو محبت سے سنی بھائی تشیلہ ہیں جو کہتے جی شیعہ ویسے بڑے اچھی ہیں مگر نعوذب اللہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے با جی میں مجلس ختم کر کے کامل سم پانچ منٹ کھڑا ہوں میرا جو سنی بھائی تشیلہ ہے میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ مسجد میں اللہ کا قرآن رکھیں میرے سر پر باوزو کھڑا ہوں جنب سعید آپ کو سلامت رکھیں ہم پہ ڈابال یہی رکھنا مولانکہ صحابہ رکھیں بہت خوصورت ساؤنٹر اطوام کیے آپ دردہ تھکے ہوتے ہیں پاکو بھی آپ کو سلامت رکھیں کاؤں کہتے ہیں سیاست صحابہ کو نہیں مانتے میں لامت کہتے ہیں اس مندے پاڑ جو نبی کے پاک صحابہ کو نہ مانے بزرگوں پہ کوئی پاپن نہیں رہی مگر جتنے میری بلد کے جوان بیٹھے ہیں اور بیٹا نیٹ والے تمہیں بھی کیمرہ دھوانا ہے تاکہ بتا جائے میں نہیں بڑھا اور تمہیں سنا جہاں جب قرامت باز حیدری کی آباب چاہ رہی ہیں جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے اگر جوانوں کو بات پسند آئے تو پھر گھرے ہو کر میرے ساہم تک چودہ گیس کو چودہ گیس کو چودہ گیسنگے میں میری فرینڈم کر دے رہے ہیں وہ سبو جیل کو آج فنا کر دے رہے ہیں جو کہہ دے جہاں صحابہ کو نہیں پانتا زہرا کی چادر کی قصم شئیاں پھر جاتا ہے بی بی کی چھوٹی کو سن نہیں اٹھاتا زہرا تک چادر کی قصم علی کی فینار کی قصم بارہ کی قصم چودہ کی قصم اللہ کی قصم یصف کی قصم محمد کی قصم علی کی قصم زہرا کی قصم عصر کی قصم حس avail کی قصم جاپل کی قصم مجھے قصم ہے زہرا کی چادر کی قرائٹیریا یہ ہے جو سیدہ کو دے کر کھڑا ہو جائے وہ رضی اللہ ہے جو سیدہ کو دے کر کھڑا ہو جائے وہ رضی اللہ ہے جو ساراں کو کھڑا رکھے وہ رانہ دلہ ہے آئے خواہ آئے خواہ آہ خواہ میری بی بی سلام جناب شیدہ کے اس دن تشیر رکھی سارا اعتماع تشیر رکھی بسم اللہ برمک بسم اللہ بسم اللہ آپ نے جوش میں چپڑا پھولا نہیں ہونے دیے میں نے کہا جو سکیتہ کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے وہ رضی اللہ ہے بڑا پنکھا میرے توسے اٹھا دو جتنی گرمی ہوگی اتنا اچھا پڑھو بائیدان ہو تھا بھار پاکوی سلام رکھے جگر تھام کے بیٹھو ابھی تو کرامت پاس ہے اس کے بعد میرا بھائی جعفر جتوئی ہے بندے تھوڑے رہ گئے ہیں شکلوں سے بندہ بندہ نہیں ہوتا بندہ وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بندہ ہو آئے آئے نارا حیدری جو سیدہ کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے وہ رضی اللہ ہے کیونکہ زہرہ کے احترام میں کھڑا ہونا باموسن شاہ جی سنت رسول اللہ ہے اور جو سیدہ کو کھڑا رکھے وہ لانت اللہ مسائم نہیں بولا جو سیدہ کو کھڑا رکھے وہ لانت اللہ ہے آؤ اکثر اس بناو اللہ اکبر جو علی علیہ السلام کہے وہ شیعہ جو علیہ رضی اللہ کہے وہ سنی یہ بہت جان رکھی ہے تم نے شیعہ سننے کی بہت چھوٹی بات ہے آج میری اس تقریر کے بعد انشاءاللہ تعالی میری بی بی کا صدقہ آگزادی کا صدقہ کوئی میرا ماننے کوئی میری خطابت کا زور نہیں آل محمد کا سب سے چھوڑا خطیقہ لیکن بی بی نے سب سے بڑے مولا کا وکیل بن وکیل ابو طالب بنا بھائی جو علیہ صاحب جانتے ہیں میں خوش آمد کا آتی ہیں مجھے بندہ وہ بڑا پیارا رکھتا ہے جو علیہ کی ورائے پڑے وہ کئی ہو مجھے دن سے پیارا رکھتا ہے جس کا نام جس کا چہرہ حلی کے نام پہ پگڑ جا میں اسے غرامت کے قابل میں نہیں سمجھتا سلامت بڑی دور کی بات ہے جو 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 کیا بات کیا محول ہے سیزا بھائی بی بی آپ کے سلامت میرے بیٹھ جائے جہاں جا جائے کہ ملتی ہے برائے میرے بھائی بیٹھ میرے تو دیکھیں باپیر مادی شادی مادیوں کے سال آ رہے ہیں مادیوں کے قدموں کے جوتی کی مٹی کرامت با سہدی کے سر پہ پڑے اس سے بڑا میرے لئے تاج کوئی آئی خواہ ہے تو جو فرمان رضی اللہ جو کہے وہ سنی جو علیہ السلام کہے وہ سیہ کوئی مشکل گفتگو جلسے میں مشکل گفتگو نہیں ہو جلسہ جلسہ ہوتا ہے ماشاءاللہ پورے پاکستان کا تاریخی استماع ہے جنب سیدہ پر سمرک چودہ کے صدقے میں پاکستان کو آزادی تو بل گئے مگر بہتا نہیں منافق کو آزادی کمی لے گی آئے خواہ ہے کیونکہ منافق آزاد ہو سکتا ہی نہیں ہے منافق کہتے ہی اسے ہے جو نہیں کو سوچے آئے خواہ ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ سے آت رکھ رہے جو رضی اللہ کہے وہ سننی کہ خاموش ہی نہیں تو جو ہے میری گھڑی پہ نظر ہے بھائی جان پھر بھی احتیاطا مجھے آپ اشارہ کر دیں گے جیسے اشارہ کریں گے آخری جب لاؤ گا پاک بھی بھی آپ کو سلامت کی کیونکہ جو سے ولایت میں ہم گھڑیوں پہ نظر رکھنے والے نہیں ہیں گھڑی پیٹے پانیز جلدی بسم اللہ بسم اللہ بھائیان مولا تجھے سلامت کی مڑی بہاولتی سے میرا بیٹا جناب سعیدہ سلامت کے لکھ کے آیا ہوں دیواروں پر علی کی ولایت کسی دور میں بھی کوئی بلا لے خدا کی قسم توجہو کیوں ٹی وی پہ میرے پرگرام تھا پھر سوڑو میرے ایک بھی سننی بھائی بیٹھا ہے میں ہاتھ جوڑا ہوں اسے اپنا بھائی سمجھتے گلے لگاتا ہوں ہم آنے والے کا مذہب نہیں پوچھتے یہ حسین کا دربار ہے ہم جانتے آنے والا ہر ہوتا ہے آئے ہائے ہم نے پوچھتے ہمیں پتا حسین کے دربار میں صرف ہو رہا تھا محمد کے مدینے میں وہ چاہتا ہے جو مولی کے نام نہیں بتاؤں گا چونکہ با وزو کھڑا ہوں میرے بجبوری بی بی کی قصر میں نے کبھی پیپر مجلسلی بڑھ جی بس اللہ بھائیدان کہہ رہے میں نے دیکھتے برگا نام نہیں بتاؤں گا لیکن شانی بتا دیتا ہو جھنڈے دار ماں کا آخری بیٹا آئے خیرنہ اور کیا جھنڈے دار ماں کا آخری بیٹا جو سنیوں کو کافر کہتا ہے مجھے دیکھتے ہیں اس کے چہرے کے تیور اڑ گئے پنوان تھا میراج علیہ السلام و رضی اللہ کی بیعث ختم آج کے بعد کوئی میرا سنی بھائی آل محمد رضی اللہ کہے میں بی بی کا نوکر نہیں ہوں ہاں آج کے رسول ہونا شرط ہے انوان تھا میراج اللہ اکبر جہاں بے سیدہ آپ کو سامن میں تھکر نہیں ہوں میرے پیار بیٹا لکھ سرے بیٹا اس نے کہا مولوی صاحب میراج کے بارے بتائیں مولوی کہتا ہے نبی کی نعلین اوپر تھی حضرت جبریل علیہ السلام نیچے یہ بات سچ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے حضرت جبریل علیہ السلام نیچے مولوی خوش ہو چھجہ جیسی داڑی پہ ہاتھ پیرا داڑی کا مخالف نہیں مگر علی دشمن کی داڑی میں چھجہ ہوتا ہے مکھیوں کا منافقت کی مکھیوں اس میں بھنبلا آتی رہتی علی چہرے بگاڑ دیتا ہے سنت حسن پہ ادا کرتی ہے یہ کیسی سنت ہے کہ رکھتے ہی تُو ملاؤن نظر آمین اتبا آئے 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 جہاں نے میری آباد کیا رہی ہے چلو گیا مجموعہ سنت کی آباد بابا دیشان جداد دے رہے بابی بی آپ کی گلسن کو آباد رکھیں میرے بچوں میں دے رہی ہے تک کھڑے بنا لیکن اگر ضمیر کی آباد ہو تو پھر سجدہ کا باسہ پیس نے پیٹ کر رہی ہے کھڑے ہو کر ہوتے ملکہ جیسی کبلہ بلکل ٹھیک ہے حضور کی نالائن اوپر تھی امتحان نہیں لگا حضور کی نالائن اوپر تھی حضور کی نالائن اوپر 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 مولوی کی نالائن ماتھیں بنا گئی کہتا ہوں مستر گرامت بار سنیوں کے سمدار خطیب ہے مستر پڑھ کے آیا کر میں نے کہا کبلہ نماز سفر کر کے آؤ غلطیق یہ کی ہے اس کے پر کھولے پھر گرامت پاس لے اور میں نے کہا مولوی ہوسے نہ پھر لے لائی پروگرام کھا رہے یہی تو ہم کہہ رہے جو محمد کی جوتی کے لیچے ہے اسے علیہ السلام کے دے ہو اور جس حلیق کے باؤں نبی کے کہتے بنا ہے وہ حسی آ رہا ہے جی بی بی آپ کو سمجھے آپ کو کوئی جوان نارا لگا دیں ہوسین باشا آپ کو سمجھے آپ کو سمجھے آپ کو بی بی سلامت کی جناب سعیدہ سلامت کی پاک بی بی سعیدہ سلامت کی میری جانے قربان الصلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ کہنے والوں پاک کوئی ایسا سنی نہیں میں سنی کی قسم کھا کرتا ہوں میں پھولا سنی کی قسم کھا کرتا ہوں میں آج میں نے شیو سلیلی کمام حسین کا سلیلی لیکن دیکھو دل اتنا ہونا چاہیے ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں کوئی ازار کا نوٹ دیتے تو رسول کو چھوڑ دیا جائے میہ سال میہ بھی گئے میہوں بھی گئی میں نے ازار کرب لگا میں شنگاہ کہا تھا میں سیاسی آدمی نہیں ہوں ایم ناٹ پولیٹیشن مجھے گستن زہدہ کی چادر کی لیکن خلا کیسے میں نے سمجھا کہا تھا رانہ سال ہم سمجھا دھاتے تھے نا علی سے دشوری سوڑ دو رانہ بھی گیا رانی بھی گئی اور خان صاحب آبی شلوانی شلوانی سے پہلے سوٹ لے اگر حسین اسے دکھرائے تو انجام صرف جزید رہ جائے گا میں نے کہا جو حضور کی میرے بی بی آکھ اسلام ہے ہمارا قائد امام زمانہ رہ سلام ہے ہم سیوں کا قائد امام زمانہ ہے ہمارا وارش امام زمانہ ہے ان کا کیا پتہ شاہ جی راتی سویا تھے وزیر صبح اٹھے تھے فقیر ہم نے اس کی اسیملی نہیں مانی جو تین سال کے بعد ٹوٹ جائے ہم نے تیرا رجب کو علیؑ کی پاک پر سمجھ سے علیؑ مریع اللہ فرحہ جس کا خالق ہے راہیلہ حلاللہ جس کا صدر ہے محمد رسول اللہ جس کا فصیل عاظم ہے علیؑ مریع اللہ رجو عیلہ اور اس کے صدر کی آرکان آدم صبی اللہ بات ختم بس بس اللہ مریع امام حسین آپ کی سلام ہائے دری میں تو ڈھائی گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہوں لیکن مجھے احساس ہے میرے بعد میں نے پڑھنا ہے یہ پانچ پڑھنا ہے یہ بس اللہ پاک لو جی پانچ مند باقی ہے اور پانچ ہی باقی ہوتے ہیں مانو مولا دیکھا سمیں اے جتوئی جیڑی داد دیتی ہے ٹیم دی دیتی ہے میری جان میرا بھائی پاک بی بی سے آپ کو زندگی دی جنابی سیدہ اسلامت میں جس کا میدان میں دوست ہوں میں جس کا گن گرنو نوہ دینا بس اللہ جنابی سیدہ اسلامت بس اللہ ہم تو نیاغ لیتے ہیں نا جی امام حسین کا صدقہ جعفر جتوئیو وہ بھی کہتے ہیں میں صدقہ حسین کا کھاتا ہوں کرامت عباس حیدریو وہ بھی کہتے ہیں میں صدقہ حسین کا کھاتا ہوں ہم تو حسین کا صدقہ کھاتے ہیں مولی صاحب آپ کس کا کھاتے ہو جس کا کھاتے ہو اس کا گن گاتے ہو انہیں کہتے ہو یہ مر سکتے ہیں علی کی بنایت نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ انہیں پتا ہے میں ایک بہت بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں جی جدوئی بھائی یہ پاک ممبر ہے اس میں میرا ہاتھ ہے سیدزادہ آپ کی والدہ کی طہارت کی قسم ہے آپ کی جدہ کی عزت کی قسم ہے قرامت عباس کے ساتھ بولنا میں نے اب بھی محنت کی ہے او میرا بھائی میرے تو دے میں نے کوئی ملنا تو نہیں کیا آپ سے دعات کی پیس محمد تو نہیں دی لیکن یہ جملہ میں جو خاموش رہا ہم مجھے دکھ ہوگا نماز مومن کی میرا آش ہے جو نماز کا ملکر ہے مقافر ہے میں جاہر نہیں ہوں کہ نماز کے اقلاف ہوں میں لیکن شیعہ ہوں لیکن مجھے قسم ہے زہرات کی چادر کی شاہی بخاری ایک شاہی مسلم دو سمن بن دوتی جامعہ ترمزی چار سنن نصائفات گنز نمار چھے علامہ عبدالعق محدث تیرمی ساتھ تفسیر تیارہ دن سیودی آج رشید گلگوئی کی تفسیر نو یہ نو کتابیں سیحاس کا کی مسلمان آئیو کی اپنی کتابیں منداز جد الفقی سے لے کر علامہ شیخ صدوق رحمت اللہ تک وہاں سے لے کر عقل و جیب کے مسلم تک قرام اکباس کے چینل ہے جو نہ بولا بولا چینل نہیں چاہے ایک حدیث ثابت کرو کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ جو نماز نہ پڑھے وہ علام ساتھا ہے ناجی نا ناجی نا بھائی جان نے مجھے پانچ منٹ دیئے تھے میں ایک منٹ کے بعد ممبر چھوڑا ہوں اگر یہ جملے پہ نہ بولے اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے یہ جملے جو میں کہہ رہا ہوں جس میں بولنا تھا باپیر محسن شاہ جی اس میں شیعہ چپ کر گئے تھے باپیر محسن شاہ جی پھر کہہ رہا ہوں کم از کم جو میرے سامنے ہے یہ کوئی پندرہ ہزار کے اجتماع جو لوگ باہر بیٹھے ان کا مجھے پتا نہیں وہ کتنے ہیں کم از کم پچاس ہزار کے اجتماع ایسا قبل احسان ہے پنجاب کا ہر چنو کا بانی موجود ہے کبلا کسی حدیث میں دکھائیں اللہ نے فرمایا ہو جو نماز نہ پڑھے وہ حرامی ہے کہا جو نماز نہ پڑھے وہ مشرق ہے وہ کافر ہے نماز کے ملکر کو کافر کہا گیا علی کے ملکر کو حرامی کہا گیا نہیں نہیں سب نے گوھر نہیں کیا جو نبی کی نالائن کے نیچے مجھے اپنے ٹوک کیسا آگا انشاءاللہ ایک منٹ پہلے سوڑ دوں جو نبی کی نالائن کے نیچے وہ علیہ السلام جو نبی کے کاندوں پر وہ رضی اللہ دکھے جی جاور بھائی مجھے کراچی میں تکونی داڑی والا مولوی کہتا ہے بھائی مجملہ تو کہے گی ہونے مولا آپ کو سلام دکھے شیعہ اور سنید دونوں کا حسب بھی ایک ہے نصب بھی ایک ہے اور ہمارا دشمن بھی ایک ہے کیونکہ ہم یا رسول اللہ والے ہیں ہم یا علی والے ہیں ہم نظر نیاز والے ہیں توجہ نہیں خور کیوں مجھے ایک مولوی کہتا ہے تم شیعہ اور سنید دونوں فارغ ہو میں کہاں گا جی وہ کیوں بھائی شیعہ نیاز دیتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹا تھوڑے آباز کھلو سنی بھائی نیاز دیتے ہیں رسول اللہ کے ان کی آوازیں بھی موننس ہوتی ہیں نا کہتا ہے نکس رہجل اللہ حسین جا موننس پیر منوں کے تینج دیتے ہیں بہا بی بی سلامت کہتے جی میں نے کہا جی نیاز کس کی مونی چاہیے یہ جلسہ آئے بہتا ہم قرآن شرکے بھٹی کہتے جی نیاز تو اللہ کی ہے بس اللہ کے راوہ کسی کے نیاز دینا حراب بام عدی شاید حضرت میں کہا کل آن آتا ہے الحمدللہ ہاں پیچھو میں کہا ذرا سور اخلاص کو پڑھو کہتے کل ہو اللہ ہو آہد تیز گانتے بیٹھن لگے میں نے کہا آشتہ پڑھ آشتہ پڑھ کہتے کل ہو اللہ ہو آہد اللہ ہو سمد لم یلد ولم یلد ولم یکلہ ہو کفور آہد میں نے کہا ترجمہ کر کہتا ہے اللہ کے سبعہ کوئی عبادت کے لائک نہیں میں نے کہا بے شک نہ اس نے کسی کو جنم置ی دیا ہے نہ اس سے کسی نے جنم دیا ہے وہ بے نیاز ہے اب حسین کی نیاز کھا کے تم بے نیازی نہ کرو حسین کی نیاز کھا کے بے نیازی نہ کرو کہتا ہے وہ میرے بھائی مجھ Number بے نیاز ہے وہ بے نیاز ہے میں نے معلومی کو جہوں سے پکڑا کیո سماروی تھا شہر پارکستان نے آگ ڈالا صالح پاروی Online کا سکر گئی میں نے کہا معلومی بھی تو تُوں کہہ رہا تھا کہ نیاز اللہ کی ہے اللہ خود کہہ رہا ہے میں پہ نیاز ہوں جائز تمہیں دوم کہہ دے نظرِ اللہ ہے نیاز حساب آہاں ہاں ہاں جیو سلامت آؤ آہاں ہاں ہاں باب میری سلامت اکھے آخری جملہ جی فضائل کا بس اور فضائل پہ ہی ختم چونکہ میرا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ اگلہ سال حاضر ہوا بی بی نے زندگی دی تو پھر مسائب پڑھوں گا ویسے دنیا کو پتہ ہے مجھے مسائب آتا ہے کہ نے اوپر حضر جبریل علیہ السلام جو حضور کی نادائن کے نیچے وہ علیہ السلام جو کاند اوپا آئے ہاں یا انہیں اٹھا لیں یا ہمیں اٹھا لیں کہ خاموشی نہیں تو میری تو دیکھو جی میری تو دیکھو زاکری آ رہا ہے میری تو دیکھو بیٹا جنہ منہ کی تو انہوں زیادہ اللہ آپ کو سلامت دکھے مجھے مولوی کہتا ہے وہ تو نعوذ باللہ من ذالک مجبوری تھی نبی کی کاندوں پہ کھڑے کر میں کہہ میں ساری سکیفے کی لانت تو اس میں اکیلے میں گھلے میں ڈال دوں جو مجبور ہو وہ تاریخ نبی ہے ہمارا تو وہ نبی ہے جس کا حسین کا نوکر مختار آئے ہائے جنہ سمجھ آئے آئے ہائے بیوی سلامت بیوی سلامت آئے مجھے بہت جملہ یاد آیا ہے وقت یاد ہے جب اللہ میں عرفان حضرابدی پڑھا کرتے تھے شہید محسن نقوی ان کا بھائی بان کے پیچھے بیٹھا تھا آئے کرامت اباس حیدری پڑھ رہا ہے جعفر جتوئی ان کے پیچھے بیٹھا تھا مولا آپ کو سلامت دکھے توجہ میں نے کہتے ہیں وہ تو مجبوری تھی خاموشی نہیں ہے اب جن کے ذہن میں نا مجلس تھنڈی مجلس گرم قدیت تھے چھڑ دیں تھے بڑی گلز اب وہ تو یار بیٹھو آخری جملہ اپنے بھائی کو میں خود بلا رہا ہوں یہ پروٹوکول جعفر جتوئی کا نہیں امام حسین کے نوکر کا ہے ولایت علی کے وکیل کا ہے ظلیلوں کو میں پروٹوکول نہیں دیتا علی کا شیعہ ہو ریڑی لگا کے کھڑا ہو اسے سلام کرتا ہوں علی کا دشمن ہو شدر پاکستان اللہمت کے قابل میں نہیں سمجھتا رجوہ اینا دروہات ملن کے بھی آئی داری آخری جملہ اللہ اکبر مجھے پتہ ہے سوا منٹ باقی ہے اور سوا منٹ میں میں نے اخیر کر دینا انشاءاللہ میری بی بی کا صدقہ سوا لاکھ صحابہ اکرام کا فضائل پڑھ دینا سوا منٹ میں جناب سیدہ آپ کو سلامت کریں جو دوئے بھائی سر چاؤ ہم کبھی سر جھکا کے نہیں بیٹھتے جناب سیدہ آپ کو سلامت کریں جانا تک میری آواز کیا رہی ہے بڑا تھوڑی آواز آپ کھوڑ اللہ ترین کو سلامت کریں تیرے بعد بڑے آٹرہ تر ملنے نے یہ علی کا ملنہ میں تجھے خیر ہے بادی جہاں تک میری آباد ساری اگر میں ادا کریں کہ جناب سینب کی لانت پر بندہ خواست ہے وہ جانے نہیں جانے میں نے کہا کیا مجبوری تھی کہتے باقی پتھ لگے ہوئے تھے نیچے میں نے کہا اچھا انہیں توڑا نبی نے اپنے ہاتھ سے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ پتھ لگے ہوئے تھے اونچے تعداد مجھے نہیں جا ساری انگلہ نہیں بندل جا دی یہ پتھ لگے ہوئے تھے اونچے وہاں نبی کا ہاتھ نہیں پہنچا تھا اس لیے علیکم آز اللہ مجھونم کھڑا کرنا مجھونم مجھونم خواہ 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 خطابت یہ ہوتی ہے میرے طرح دیکھتا ہے باگ بھی بسیدہ سلامت کا پین پھینکو پین کی آواز آئے بندوں کی نہیں کیونکہ میرے پچاس ہزار کے مجمع خوش یخین ہے کہ ہمارے خطیب پس و انظر میں بڑا اچھ ملکہ نے لگا ضروری میں زور سکھاؤں جتا میں نے وعدہ کے ایک منٹ اوپر نہیں پڑھو گا this is my true promise جی بسم اللہ جنب سیدہ آپ کا سلامت کی آنکہ ازادی آپ کا سلامت کی میری بک کاری ہے جی پیغام روحانیت بنا میں انسانیت جس میں روح ہوتی ہے تحریر آور ہے تقریر آور ہے شبیر آور ہے آئے آئے ججو کہتا جی باقی پتھ لگے ہوئے تھے نیچے وہاں تک نبی کا ہاتھ پونٹا تھا یہ پتھ لگے ہوئے تھے میں نے کہا کتنی پرندی تھی کہتا چوبیس فٹ میں نے کہا خدا کی علانت و دوش بار یہ وہی نبی ہے نا جو اشارہ کرے تو چاند دلاتا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں بول رہے لاتھوں کروڑوں میر دور ہے چاند آمنہ کے چاند اشارہ کرے تو چاند دلائے مکنی کے پتوں کی چلت کیا ہے مولوی میں تھوڑی گھر باقی تھی کہتا اکلامت باز ہے نہیں اگر یہ مسئلہ نہیں تھا تو پھر انہی نے نبی کفکادوں میں کیوں خدا کیا تھا میں نے کہا اللہ پتا رہا جاتا تھا وہاں نہیں جگلہ کرنے والا کبھی جگلہ نہ کرنا آؤ دیکھ لو جس کے سارے ہیں وہ اللہ 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 جو خدا جو کچھے ہیں وہ ہے محمد الرسول اللہ جس کے خر ہے وہ اللہ 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 جس کے سارے ہیں وہ ہے محمد الرسول اللہ جو اوپر کھلا ہے وہ ہے علی جرمال اللہ میں نے اب سے معدہ کیا تھا کہ کعبے کے مذہب پتہ ہوں گا مولوی چاہر نہیں دیکھ لے کہتے ہیں جس جسیوں کے خر ہے ہمارے گھر بھی علیر کھا ہو میرے ساتھ گولنا ساتھ گولنا گھر بھی علیر کھا ہو وہ گھر جیا گھر پر کھا ہو در جیہ گھر پر کھا ہو گھر جیہ گھر پر کھا تھا مولوی چیہ موسیقی بیٹھ جائیں اب آپ کے سامنے